بجلی کے ترسیلی نظام میں فرکوینسی اچانک پچاس سے صفر پر آنے کی وجہ سے ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی اس وقت منکتا ہو گئی ہے فرکوینسی گر جانے کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے اور تربیلہ کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے تربیتوار بجلی کا نظام بہال کیا جائے گا تمام ٹیمیں اپنے اسٹیشن پر اس وقت موجود ہیں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی کے ترسیلی نظام میں فرکوینسی اچانک پچاس سے صفر پر آنے کی وجہ سے ملک کے مختلف شہروں میں بجلی منکتا ہو چکی ہے ہمارے نمائندے حسن تارک بٹ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے مزید تفصیل جانتے ہیں جی حسن تارک بٹ فرکوینسی کے جانے کی کیا وجہ سامنے آئی ہے جو بزارتے تونائی کی پاورڈ ڈیوین کے جو ترجمان ہے انہوں نے نبیت آپ سے چند منٹ پہلے جو بیان جاری کیا ہے اس کے اندر یہی انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیمیں ہیں ان کو بجوا دیا گیا ہے اور وہ جو فرکوینسی اچانک جو 50 سے 50 ہرٹ سے 0 کی پر آئی ہیں اس کی جو ہاتھ ہیں اس کا تائیون کیا جا رہا ہے اور جو ہی جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ اسی طرح ہم سے شیئر کریں گے اور اسی طرح ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں گے اس طرح اگر بلیک آؤٹ کی ذرا تھوڑا سوالے سے بات کی جائے تو جو بجلی کی تفصیل کا نظام ہے اس کے اندر جو ہے وہ جزوی طور پر بلیک آؤٹ ہے اور جو رولپندی اسلام آباد میں پشاور کوئٹا فیصل آباد خانے وال کراچی کے بھی بہت سارے علاقے جو ہیں تین کافی سارا ہے وہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہوا ہے اور جو ہی تربیلہ میں جو بجلی جی پیداوار کا نظام ہے جو ہی وہ بہار ہوگا اس کے ساتھ جو ہے وہ اس سسٹم کو سارے کے سارا جو ہے وہ تو دوبارہ سے اپنے رننگ کر دی رہے گا جی جی حسن تارک بارٹ آپ نے بتایا جس طرح سے کہ وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تیمے روانہ کر دی گئی ہے یہ بتائیہ گا کہ ٹرپنگ کی وجہ کیا سامنے آئی ہے آپ کی کسی آلہ حکام سے بات ہو سکی ہے اب تک جی بلکل متعدد جو ہے وہ پاور ڈیجن کے آلہ حکام سے ترجمان سمیت جو ہے وہ حمل اوڈاپتے میں ہے اور ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو وجوہات ہیں اس کو ان کو ڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے ابھی جو ہے وہ کیا سرائی جو ہے یا اس قسم کی جو بات ہے وہ قبل از وقت ہو جائے گی کہ ایک چور وجہ کیا بنی ہے مگر جو ریجن بتایا جا رہا ہے اب تک وہ یہی ہے کہ فرکوینسی جو ہے وہ 50 سے 0 کے اوپر آئی جس کی برد سے جو تربیلہ ہے وہ ٹیپ کر گیا جیسا کہ ہمارے علی علم میں ہے کہ جو ہمارا تربیلہ ہے ہائیڈل پاور کا ایک میجر سورس ہے اور سردیوں کے اندر جو آپ کی جو آپ کا میجر لوڈ ہے اس کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ ہائیڈل پاور سے آ رہا ہوتا ہے تقریباً اگر ہم ایوریج کا بیٹھ کے حساب لگائیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کے بیٹھ بون سے جو سب سے میجر لوڈ اٹھانے والا جو حصہ ہے جب وہی جو ہے وہ کسی وجہ سے منتاظر ہوگا تو اس وجہ سے آپ کا جو تربیلہ کا نظام ہے وہ ٹیپ کرتا ہے اور یہی جو جو ہے وہ اس پر سامنے آ رہا ہے کہ جو ہی تربیلہ آپ کے رننگ ہوگا تو جو الیکٹریٹی کی جو دسٹریبیشن اور تربیلہ کا نظام میں وہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا اور بجلی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارے نمائندے حسن تاریخ بٹھ باعثات موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ تیمیں روانہ کر دی گئی ہیں وجوہات کا تائین کیا جا رہا ہے بجلی کے نظام کو مرحلہ وار بہار کرنے پر کام جاری ہے وجہ جو ہے وہ ٹرپنگ ہے جس کی وجہ سے سارے مسئلے نے جنم لیا ہے جسے حل کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ تربیلہ جو کہ میجر سورس ہے جہاں سے تین سے چار ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کی جاتی ہے وہاں پر جو ہے اس پر کام جاری ہے تاکہ بجلی کے نظام کو بحال کیا جا سکے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں ترسینی نظام کو بحال کرنے کی حصل وسیع کوشش کی جا رہی ہے وفاقی وزیر عمر ایوب اس مسئلے کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور ان تمام کاموں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے عوام کو وقتن فوقتن آگاہ کرتے رہیں گے جون 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 جیویلپمنٹ سامنے آئیں گے ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی کے ترسینی نظام میں فریکونسی اچانک پچاس سے صفر پر آنے کی وجہ سے ملک کے مختلف شہروں میں بجلی منقطع ہو چکی ہے فریکونسی گر جانے کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے تربیلہ کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے ترتیب وار بجلی کا نظام بحال کیا جائے گا تمام ٹیمیں اپنے اپنے سیشن پر موجود ہیں نفاقی وزیر عمر عیوب خان خود بحالی کے کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ عوام کو وقتن فوقتن اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا ناظرین یہ تھی پی ٹی وی سے اب تک کی تازہ ترین موسیقی